بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب العدب ہم پڑھنے والے ہیں صفحہ نمبر ہے آٹھ سو بیاسی ایٹ ایٹی ٹو کتاب العدب یہ عدب کی کتاب یہ عدب کے مسائل ہے اب عدب کیا ہوتا ہے اس کی دیفنیشن یہ حاشے میں انہوں لکھی ہوئی ہے ادھر سے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں پڑھتا رہتا ہوں حاشیہ تاکہ طالب علم جو ہیں وہ حاشیہ پڑھیں اور اس میں جو مفید باتیں ہیں وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں عدب ایسی چیز کا استعمال جو قابل تعریف ہے خواب ہو فیل ہو عمل ہو یا خواب ہو بات ہو یعنی عدب کہتے ہیں آپ ایسے کام کریں یا ایسی باتیں کریں جن کو اچھا سمجھا جاتے ہیں کہتے ہیں نا بندہ با عدب ہے یعنی اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا ہے اور بے عدب ہے بے عدب کا کیا مطلب ہوتا ہے بدتمید ہے بدتمید ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں وکیل یہ بھی کہا گیا لخب بمکاریم الاخلاقی یہ دیفینیشن ہے عدب کی جو امدہ اخلاق ہیں ان کو لینا اب امدہ اخلاق کیا ہے ہر معاشرے میں جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں فلان چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے فلان چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنانا وکیل الوقوف مال مستح سانات جن باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ تھیر جانا وکیل تازیم و من فوقہ کا ورفق و بمن دونہ کا نیچے بالوں سے نظمی کرنا اوپر بالوں کی تازیم کرنا عزت کرنا برحال یہ مختلف ڈیفینیشن ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے پہلا باپ قیم کی اب آپ قولی بوسین الانسانہ بھی والدی ہم نے انسان کو اس کے والدین ماں باپ کے بارے میں وسیعت کی تو ماں باپ کے حوالے سے پہلا باپ قیم کر دیا کہ ماں باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کے اوپر خرج کرتے ہیں میند کرتے ہیں ماں گھر میں کرتی ہے ہمارے معاشرے میں اور بہت سی ماں جو ہیں وہ باہر بھی جاتی ہیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں باہر بھی والد جو ہے وہ بھی میند مزدوری کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے وہ اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اولاد کے اوپر جو ہیں وہ صرف کریں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو ماں باپ گھر سے جیسے کیسے بھی ہو آپ کے جو اخراجات ہیں جو جو مسارف ہیں وہ برداشت کرتے ہیں لینے آتے ہیں چھوڑنے آتے ہیں آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ تقادہ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں اب یہ نہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں اب ان کو ضرورت ہے کسی اور کے سارے کی تو بندہ جو ہے ان کی طرف توجہو نہ دے یا ان کی بات نہ مانے تو ان کی دل اظہاری ہو اس لئے شریعت نے والدین کے حوالے تھے بسیعت کی اور ہدایات دیں کہ والدین کا خصوصی جو ہے نا وہ خیال کیا جائے والدین اور والدین میں بھی کیونکہ جو اببہ ہوتا ہے وہ تو چلو اس کا ڈنڈا تھوڑا بہت قیم ہوتا ہے ماں جو ہے عموما ماں جو ہے وہ ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو اس لئے ماں کے والے سے زیادہ سمجھا رہی یہ بات میں نے سنا ابو عمر شہبانی سے وہ کہہ رہتے ہیں ہمیں خبر دی اس گھر والے نے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا یعنی یہ گھر والا مراد عبداللہ یعنی اس گھر میں جو بندہ رہتے ہیں انہوں نے کہا سالت النبیہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایو لامل احبوی لاللہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کالا آپ نے کہا السلاة علا وقتیہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا یعنی نماز کا جو ٹائم ہے نماز علا وقتیہ اس کے وقت پہ یعنی اپنے وقت پہ ہر نماز کو ادا کیا جائے وقت کے اندر اندر کالا پھر انہوں نے کہا سمائیون پھر کون سا کالا کہا آپ نے کہا سمائیون پھر والدین پھر والدین سے نیکی کرنا انہوں نے کہا سمائیون پھر کون سا یعنی بلو بن مسعودنین آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا روی نے کہا حدث انہی بہنہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں ولو استذتوہو اگر آپ سے میں مزید باتیں پوچھتا تو لزادنی آپ مجھے زیادہ باتیں بتلاتے بابن من حق الناسی بھی حسنی صحبتی حسنی صحبت اچھی صحبت کا لوگوں میں زیادہ حق دار کون ہے چلیں حسنی صحبت اچھے طریقے سے ساتھ رہنا خیال رکھنا دیکھ بال کرنا یہ حسنی صحبت ہوتا ہے تکلیف نہ پہنچانا اچھے طریقے سے ساتھ رہنا تکلیف نہ پہنچائیں آپ آنا ابی حریرہ قالا جا رجلون الہ رسول اللہ حتب حریرہ سے مرویروں نے کہا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر رحمت و سلام تنادل فرمائے اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے پغمبر من احق کو بھی حسنی صحابتی میرے حسنی صحبت کا زیادہ حق دار کون ہے کون ہے زیادہ حق دار کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں آپ نے کہا امو کا تیری ماں قالا اس نے کہا سمہ منفر کون ہے آپ نے کہا امو کا تیری ماں قالا اس نے کہا سمہ منفر کون ہے آپ نے کہا تیری ماں قالا اس نے کہا سمہ منفر کون ہے آپ نے کہا سمہ ابو کا پھر تیرا باپ ہے یعنی تین درجہ ماں کو دیئے کہ ماں کا زیادہ جو ہے نو وہ خیار رکھنا چاہیے کیونکہ جو باپ ہے وہ اس کی باتیں تو وہ تھوڑا سا زبردستی بھی منوا لیتا ہے اور اس کا روب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس دور کے فیملی سسٹم کو دیکھیں آج کل کے دور کو فیملی سسٹم کو نہیں جس کی بھی آپ کہیں گے عمومن جو ہیں وہ اولاد نافرمان ہے یہ وہ کیوں کہ یہ فیملی سسٹم کمزور ہو گیا آج کے دور میں اور اس دور میں جو ہے نا گھر میں جو بڑا مرد ہے وہی سربراہ ہے سارے فیصلے کرتا ہے سارے معاملات بھی دیکھتا ہے اولاد کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو بندہ ہے اس کے جو بزرگ ہے بابا ہے اس کے تو بات پھر بھی ابن شبرما نے کہا وَيَهْيَا بْنُ عَيُّبَ حَدَّثَنَا بُوْ زُرَاتَ مِسْلَهُ قَالَ عَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَارَةُ بِنُ الْقَاقَائِ قَاقَائِ بْنِ اخی عبداللہ ابن شبرما چلیں اوپر ہے امارہ بن قاقہ بن شبرما لیکن نیچے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں بابن لا يجاہد اللہ بیدن اللہ بوائنی آدمی دیحاد نہیں کرے گا مگر والدین کی اجازت کے ساتھ یہ باب قیم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر والدین کو سارے کی ضرورت ہے تو پھر آدمی دیحاد کرنے نہ جائے پھر والدین کی خدمت کرے یہی اس کا دیحاد ہے بظاہر یہی عدیث ہے اور یہی بات یہ سمجھ آ رہی ہے ابھی ویسے ہم نے کوئی بھی عدیث ہوتی ہے نا اس کے مخالف جانا ہوتا ہے یا بات نہیں ماننی ہوتی یا ہم نے کوئی ذہن بنا لیا یا موقع بنا لیا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر اس میں ہم کوئی نہ کوئی جانب وہ تعبیل کر لیتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی تجیب بیان کر دیتے ہیں اس میں بظاہر یہی ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے ساتھ کیونکہ جو آگے حدیث آ رہی ہے وہ یہ صورتحال بتا رہی ہے پڑے ذرا میں آن عبداللہ ابن عمرین کالا وہ مجھے نے چھینک آ رہی ہے اس لیے انہوں نے کہا کال ناجون علی نبی ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا اجاہد ہو میں جہاد کرتا ہوں آپ نے کہا لاکہ آبا وانی تیرے ماں باپ ہیں اس نے کہا نام ہے کالا آپ نے کہا ففیہما فجاہد پس ان دونوں میں فجاہد پس تو جہاد کر ٹھیک ہے اب اس میں آل علم نے کچھ چیزوں کو اضافہ کی ہے یہ حیشہ میں لکھا ہوئے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ تیبی نے کہا خالتی بی نقلن انشاری سنتی یہ حیشہ نمبر تین میں پڑھ رہا ہوں حادہ پی جہادی تتوہم لا یخرج الا بیذن الوالدین اذا کانا مسلمینی فَإِنْ كَانَ الْجَحَادُ فَرْضًا مُتَعِنًا فَلَاجَتَ إِلَا اِذْنِمَا وَإِنْ مَنَعَاهُ أَسَاهُمَا ٹھیک ہے کہ بھئی یہ نفل جو ہے نا یہ جہاد کی بات ہے اور اگر جہاد فرض ہو گیا ہے وہ یہ بندہ جہاد کرنے نہیں جائے گا بھئی افراد کم ہو جائیں گے کیونکہ جہاد فرض ہونے کی کچھ صورتیں شدید ضرورت ہے اگر فوج کم ہے کم جاتی ہے تو پھر جو مسلمانوں کی فوج ان کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے بظاہر لگ رہے ہیں بندیں پورے نہیں ہو رہے تو پھر اس صورت میں اس کو جانا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جائے گا تو بھئی مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو شکست ہو جائے گی یا آپ لڑیں گے نہیں تو پھر آپ پورے معاشرہ جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا آپ صرف ماں باپ کو بچانا چاہتے ہو گھر میں وہ آپ کے ماں باپ بھی نہیں رہیں گے آپ بھی نہیں رہیں گے باقی معاشرہ سارا جو ہے سمجھا رہی ہے اس لئے یہ کیا ہوا ہے آج کل تو ہے نا وہ جو افواج بن گئی ہیں اور ادارے بن گئے ہیں چونکہ اس دور میں آسان ہی ہوتا تھا اس دور میں آپ نے گھر کے کام شام کرنے ہوتے تھے معاشرے کے اور آپ نے ہی کیا ہوتا تھا آپ نے ہی جہاد کرنا ہوتا تھا باہر جا کے لڑنا ہوتا تھا گاؤں والوں نہیں اپنے کام کاج کرنے ہوتے تھے اور گاؤں بچانے کے لیے گاؤں کے افراد کوئی باہر نکل کے لڑنا پڑتا تھا یہ وہ صورتحال ہے ٹھیک ہے آجا اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ جب ہم نے کوئی بات لینی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کوئی نے کوئی تجیح کر دیتے ہیں یہ یہ نہیں ہے یہ میرے خیال ہے سارے کرتے ہیں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ سبھی ایسے کرتے ہیں ہم کسی ایک کو بلیم نہیں دے سکتے یا نہیں دیا جا سکتے ابھی فلان لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم کرتے ہیں کچھ لوگ بہت کم کرتے ہیں اب اس میں بھی جو ہے نا بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ کوئی شریف مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی ماں باپ اجازت دیں گے تو پھر یہ اب اللہ کے نبی نے کہا تھا کیونکہ آپ کمانڈر تھے آپ امیر تھے تو اگر امیر سمجھتا ہے تو پھر وہ وہ کیا سکتا ہے ادر وائد ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے اور اگر امیر جو ہے وہ آگے بھیج رہا ہے وہ کہتا ہے آپ جہاد کرو جا گے تو پھر ماں باپ سے نام بھی پوچھیں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر مجھے یہ بات نہیں سمجھ جاتی اس لئے میں نے یہاں پہ یہ بات کر دی ہے کیونکہ مجھے جو بات سمجھ جاتی ہے میں وہ کر دیتا ہوں بابن لا يسبر رجلو والدہو ادمی اپنے والد کو گالی نہ دے اب یہ عدب ہے نا اچھی باتیں اپنا نہیں ہیں اب پہلا باب آپ نے کیا پڑا ماں باپ دونوں کا خیال اوورال پھر آگے ماں کا زیادہ پھر یہاں پہ جانا ہے تو ماں باپ سے اجازت لے لیں پھر آدمی کو تو چونکہ سب سے زیادہ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ماں باپ کے حوالے سے یہ ہدایات ہیں کہ بھئی آپ نے کس طرح ان کا خیال کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے پڑھیں عبداللہ بن عمر سے مرویرون نے کہا اللہ کے نبی نے کہا انہ من اکبر القبائری بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے قبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بات ہے اَنْ يَلَعْنَ الرَّجُلُ وَالِدِهِ آدمی اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجے یہ لکا کہ یا رسول اللہ وَقِيفَ يَلَعْنُ الرَّجُلُ وَالِدِهِ آدمی اپنے ماں باپ لانت کیسے بھیجے گا آپ نے کہا یَسُبُ بُعْبَرْ رَاجُلِ فَيَسُبُ بُعْبَاهُ کہ وہ کسی اور آدمی کے باپ کو گالی دے گا پھر وہ اس کے باپ کو گالی دے گا اور وہ اس کی ماں کو گالی دے گا فَيَسُبُ بُعْمَو دوسرا آدمی اس کی ماں کو گالی دے گا تو یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے یعنی دھلوائے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یا دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کو برا بلا گئیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھی بات رہی ہے چلے اجابت دعا ایمن برہ والد ہے اس کی دعا کو قبول کرنے کا بیان جس نے اپنے ماں باپ سے لے کی اب یہ آگے ہے ایک واقعہ بیان کر دیا بڑا مشہور ہے کہ بھئی ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے جو ہے مسئبت ہے اس کو دور کر دیا اور مسئبت بھی بہت بڑی مسئبت تھی بظاہر ہے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ بچیں گے اس سے علیبنی ہمارا میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا بینما سلاسہ تنافرین یا تماشاؤنا ایک دفعہ تین لوگ چل رہے تھے ان کو بارشنی آ لیا اخدہم علمات رو فمالو الہ غارین وہ غار کی طرح مائلو بے فیل جبلی پہاڑ میں فن حتت علا فمی غاریم سخرت من الجبلی غار کے مو بے پہاڑ کے ایک چٹان گر گئی فاتبغت علیہم اس نے ان کو بند کر دیا ان پر چسپاں ہو گئی مطلب یہ کہ ان کا راستہ بند کر دیا حقالا بازم لبازن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا باز نے باز سے کہا کسی نے دوسروں سے کہا ان ضرور اعمال اپنے اعمال دیکھو اعمل تم وہ حال اللہ یہ تم نے اللہ کے لئے کیے سالی اتنی سال میں کہ وہ درست اعمال نیک اعمال تھے فَدْوَ اللَّهَ بِعَاتُم اللہ سے دعا کر ان کے ذریعے لَا اللَّهُ يَفْرِجُوا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے چٹان کو ان میں سے ایک نے کہا اللہم اے اللہ انہو کانا لی والدانی شیخانی کبیرانی میرے ماں باپ انتہائی بھوڑے تھے شیخانی بھوڑے کبیرانی بڑے یعنی انتہائی بھوڑے تھے وَلِي سِبِيَتُن سِغَارُن اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے كُنْتُ أَرْعَا عَلَيْهِم میں ان پر جانور چراتا تھا فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِم جب میں ان پر شام کو لڑتا فَحَلَبْتُو میں دودھ دوتا بدا تو بھی والدی اپنے ماں باپ سے میں آغاز کرتا اسقی ہمہ قبلہ والدی ان کو میں اپنے اولاد سے پہلے ان دونوں کو دودھ پلاتا وَإِنَّهُنَ آبِي اَشَّجَرُ يَوْمًا درخت مجھے دور لے گئے ایک دن فَمَا آتَئِتُو میں نہیں آیا حتی ہم سی تو یہاں تا کہ میں نے شام کر دی فَوَجَتُو میں نے ان دونوں کو پایا کہ وہ سو گئے فَحَلَبْتُو کَمَا كُنْتُو اَحْلُو بُو پھر میں نے دودھ دوھا جیسا کہ میں دودھ دوھتا تھا فَجِتُو بِالْحِلَابِ دودھ لے کر آیا دوھا ہوا دودھ المحلوب نے چھلی کہو ہے فَقُمْتُو اِنْدَا رُوسِ میں کھڑا و گیا ان کے سروں کے پاس اَقْرَو اَنْ اُوْقِدَهُمَا میں نے اپسند کر رہا تھا کہ میں دونوں کو بیدار کروں مِنْ نُومِ مَا اُنْ فِنِیْن سِ وَاقْرَو اور میں نے اپسند کر رہا تھا اَنْ اَبْدَا بِسِوِيَتِ میں بچوں سے آغاز کروں کَبْ لَوْمَا دونوں سے پہلے وَسِوِيَتُو اَتَزَاغَوْنَا اِنْدَ قَدَمِيَا اور بچے جو ہیں وہ بلک رہتے ہیں میرے قدموں کے پاس فَلَمْ يَدَلْ ذَالِكَ دَابِ ہمیشہ یہ میری حالت رہی وَدَابُ مَعْرُونَ کا معاملہ میرا معاملہ ایسی رات تا تلال فیر ویاندہ کہ فجر ہو گئے فَإِنْكُنْ تَتَعْلَمُ پس اگر تو جانتا ہے اَنْ نِفَالْتُ ذَالِكَ میں نے یہ کہا امکی ابتقابہ جی کا تیرے چہرے کی رساہ کے لیے تیرے چہرے کی طلب کے لیے فَفْرُجَ لَنَا فَرْجَةً ہمارے لئے کچھ کشادگی پیدا کرتے نَرَا مِنْهَا السَّمَاجِسَ ہم آسمان دیکھ رہے ہیں فَفَرَّجِ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ تَعَلَىٰ نے ان کے لئے کشادگی پیدا کی حتیٰ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءِ یہاں تاکہ انہوں نے گستے آسمان کو یہاں تا وہ دیکھنے لگے وَقَسَ الْحَدِيثَ اور انہوں نے حدیث بیان کی فَدَا كَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ پوری لمبی حدیث بیان کی وَقَالَ اور کہا وَقَالَ ثانی اور دوسری نیکا اللہم اِنَّهُ قَانَتْ لِي بِنتُ عَمِّن میری چچا کی بیٹی تھی اُحِبُّهَا اُحِبُّهَا میں اسے محبت کرتا تھا کَشَدِّ مَا يُحِبُ الرِّدَالُ وَالنِّسَ جیسا کہ آدمی عورتوں سے فَابَاتُ اس نے نکار کر دیا تا آتی یہاں یہاں تا کہ میں اس کے پاس لاؤں بِمِیاتِ دِنَارٍ سو دِنَار اس نے کہا سو دِنَار دے دو تو پھر آپ میرے ساتھ غلط کام کر لو فَسَائِتُو میں نے کوشش کیا تا جماعت بِمِیاتِ دِنَارٍ یہاں تا کہ میں نے سو دِنَار دیا وہ جمع کر لیے فَلَقِيْتُوهَا بِحَا پھر میں اس کو ان کے ساتھ ملا فَلَمَّا كَارتُو وَلَا تَفْتَخ الْخَاتِم وَلَا تَفْتَحِي الْخَاتِم اور موھر کو نہ توڑ کنایتونا لِلْبَقَارت بھی جلکا ہوئے فَقُمْتُوا اَنْحَا میں اسے کھڑا ہوگئے اللَّهُمَّا فَإِنْكُنتَ اے اللَّا اگر تو جانتا ہے انی فالتو ذالکہ میں نے یہ کام کیا ابتقاء پڑے گا تیرے چہرے کی رضا کے لیے تیرے خوشی کے لیے فَفْرُجْلَنَا مِنْحَا ہمارے لئے کشادگی پیدا کر دیں فَفَارَ جَلْا فُرْجَالَ اس کے لئے کچھ کشادگی پیدا کر دیں وَقَالَ الْآخَرُ ایک دوسرے نے کہا اللَّهُمْ اے اللَّهُمْ انی کنتو استاجارتو وجیرن میں مزدور جو ہے نا وہ مزدوری پہ رکھتا تھا بے فارقی عروض دن چاولوں کے ایک فرق کے بدلے میں فَلَمْ مَا قَضَ حَمَالَو جب اپنا کام پورا کر لیتا سوری جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے کہا آتینی حقیم میرا مجھے حق دے دو فَارَسُ علیہ حقہ میں نے اس پر اس کا حق پیش کر دیا فَطَرَحَ کَا پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا وَرَاقِبَانُ اور اسے عراض کیا فَلَمْ عَذَلْ عَذْرَعُ یہاں پہ تو یہ شارٹ کٹ ہے نا اس نے کہا میرا یہ اتنے پیسے نہیں بنتے یہ بوف لانڈنگ یہ ساری بات اس لیے بندہ چھوڑ دیتے ہیں نا وہ عراض ہوگی چلا گیا ہمیشہ میں اس کے ساتھ رات کرتا رہا حتی جماعت امین و بقرن جانتا کہ میں نے اس سے گائے بیل وَرَا عِيَهَا اور اس کا چرواحہ میں نے جمع کر لیے فَجَعَنِ پھر وہ میرے پاس آیا پھر اس نے کہا اتَّقِ اللہ اللہ تعالیٰ سے دار وَلَا تَظِلِمْنِ مُجھ پر ظلم نہ کر وَآَا تِنِ حَقِّ مِعْرَا مُجھے دے دیکھ فَقُلْتُ فِرْمِنے کا اِذْحَبْ اِلَا تِلْكَ الْبَاكَرِ وَرَا عِيَهَا ان گائے بیلوں اور اس کے چروائے کی طرف جا فَقَالَا پھر اس نے کہا اتَّقِ اللہ اللہ تعالیٰ سے در وَلَا تَظَابِ میرے سا مزاق نہ کر بھئی یہ سارا واقعہ سنا ہوا ہے مشہور ہے اب یہاں پہ ایک ایک جوز پہ میں رکھ کے یہاں پہ تقریر کروں وزاعت کروں تو یہ میرے خیال ہے ٹائم ذہن کرنے والی بات ہے فَقُلْتُ فِرْمِنے کا اِنِّ الَّا اَحْزَابِ میں تیرے سا مزاق نہیں کر رہا فَخُسْتِ الْقَلْبَكَرَ وَرَا وہ گائے بیل اور اس کا چروہ تم لے لو فَاخَدَ حَافِرُ اس نے ان کو لے لیا فَانْتَ لَا قَوِیَا ان کو لے کے چل دیا فَانْتَ تَعْلَا مُفِرْ اگر تو جانتا ہے انی فالتو ذالی کا میں نے یہ کام کیا ابتقاء آبادی کا تیرے چہرے کی رضا کے لیے فَفْرُجْمَ بَقِیَا تو کھول دے جو کچھ باقی ہے فَفَا رَجَ اللَّهُ وَنُمْ اللہ تعالی نے ان سے کوئی شادگی پیدا کر دی اب پیچھے جو ہے نا وہ ہدایہ دیں والدین کے حوالے سے لیکن اگر ایک بندہ والدین کے نافرمانی کرتا ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا ان کی بات کو نہیں مانتا تو پھر کیا بابن عقوق الوالدین من القبائری والدین کے نافرمانی یہ کبیرہ بڑے گناہوں میں سے قَالَهُ عبداللہ ابن عمرین عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے وَالرَّادِ مغیرہ سے بیان کیا یكیناً اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی ٹھیک ہے ماؤں کی نافرمانی ایدھر ماؤں کی ہے نیکیہ والے حدیث میں والدین کی آ رہی ہے عموماً بندہ ماؤں کی نافرمانی کرتا ہے ماؤں کی بات نہیں مانتا وَمَنْ عَنْ وَحَاتِ اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ماؤں کی نافرمانی равля نہیں ماؤں کی نافرمانی ایک ہے کہ بھئی ان کی ذات کی حوالے سے یا کوئی وہ مفید بات کہہ رہی ہیں یا کوئی کام کرنے کو کہہ رہی ہیں بندہ بات نہیں مان رہا تو یہ نا فرمانی ہے اب آج کل کیوں ہمارے معاشرے میں ماں کی نا فرمانی ہے نا اور ماں نے یہ جو سمجھ لیا ہے اور یہ جو کلچر پھیلا ہوا ہے ساس کا اور سسر والا بھی جو ماں جو ہوتی ہے وہ لڑکے نے شادی کی ہے امیہ بی بی کے معاملات میں عمل دخل ہر چیز مجھے دے دو اگر بھی بندہ دیتا نہیں ہے تو نا فرمان ہے ٹھیک ہے بی غم کا خیال نہیں کرو پیسے سارے مجھے پکڑا دو کوئی چیز بی غم کو لاکے نہیں دینی اگر بندہ لاکے دیتا ہے اور اس کے بعد بندہ نا فرمان ہے بھی لڑکیوں کو سارے کام کرو گھر کے نوکروں کی طرح اب کام نہیں کرتی کہتے ہیں نکالو اس کو بندہ نہیں نکالتا تو بندہ نا فرمان ہے تو یہ نا فرمانی نہیں ہے نا فرمانی یہ نہیں ہے سمجھا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت سے جو گھر ہیں وہ اجڑتے ہوئے دیکھیں کہ جب بندہ جو ہے نا ہر ایک بات ہی ماں کی مان رہا ہے اور جو بی غم ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہے اور اس کی کوئی بات ہی مان رہا تو یہ اتنا بھی درہکار وسیع نہیں ہے ان اللہ حرم آلیکم یہ کوئی بھی کام ہوگا اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ جہد ہے یا کہ نجہد ہے یہ ماں کی درہکار میں آتا ہے بی غم کو خرچانا تو یہ ماں کی درہکار میں نہیں ہے اور وہ جو بی غم ہے اس کا تعلق ماں کے ساتھ نہیں ہے وہ بندے کی بی غم ہے ایک ریلیشن بتانے کے لیے لیکن وہ نام رکھے ہوئے ہیں آپ کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے آپ اس کو ہدایات دو آپ یہ کام کرو یہ نہ کرو ادھر کہیں آپ نے یہ ہمارے مذہب میں یہ باتیں لکھ ہوئی ہیں کہیں پڑھے ہوئی ہیں ساس سوسر کی ہدایات کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کے جو معاملات ہیں بندے کی بی غم ہے بندہ آگے اس کو بتایا گا اب یہ میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کر دی ہے کہ یہ کنفیوجن ہوتی ہے بھی ماں کی نا فرمانی یعنی ماں کی ہر بات ہی ماننی ہے اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے ماں کی بات ماننے بہت سے لوگوں ہیں وہ بیڑا غرق کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ماں کی نا فرمانی کو ومانان وہاتی اور روکنے کو وہاتی اور تو لیا یعنی دوسروں کو کچھ نہیں دینا اور دوسروں سے لینا اس چیز کو اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اللہ نے تمہیں لینا پسند کیا کہا گیا اور اس نے کہا فضول باتیں کرنا جاتا کہ ہمارا وطیر ہے سارا دن ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہمارا دھیان ہوتا ہے زندگی میں کوئی اپنی بہتری کی نہیں ہوتی نہ اچھی چیز ہم نے حاصل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی نا پسند ہے فضول ہے یہ باتیں بھی کرتے ہیں آج کال تو عمل بھی کرتے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں وہ فیس بک دیکھی جا رہی ہے کوئی انہوں کے ایسے نئی چیز نکل چلو دے لگے رہو ایک ٹاک دیکھا جا رہا ہے یوٹیوب نکال لو ایسے لگے رہو تصویریں دیکھتے جا رہے ہیں بھی کوئی فائدہ آپ مفید چیز دیکھ لو یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر اس کو آپ درست انداز میں استعمال کرو آپ کو پتا ہو آپ زندگی میں بہت ترقی کر سکتے ہیں اس موبائل کی مدد سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اگر موبائل نہ ہوتا تو میرا خیال ہے جو کچھ میں نے سیکھا اسے دس سال میں پیچھے ہوتا سمجھائیے تو ہم چونکہ فضول کام کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا چلو میں بھی بتا دوں وکاریہ لکم اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہارے لئے کیلہ وکالہ کہا گیا اور اس نے کہا وکثرتہ سوالی زیادہ سوال کرنا وَإِذَاةَ الْمَالِ اور مال کو ضائع کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ میرا مال ہے یہ میرے بیدہ مال ہے جیسے مرضی میں کروں تو مال کو جہاں پہ محل نہ ہو وہاں پہ صرف کرنا اس کو لگانا یہ مال کو ضائع کرنا ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے خام خواہ جناب آپ ٹھیک ہے شادیہ ہے شادیہ بڑی دھوم دھام سے کرنی ہے جی بڑے بندے بلانے ضرورت نہیں ہے گی پیسے کٹھے کر کے جوڑ جاڑ گے کمیٹیاں پا کے بڑے اکسوکہ ہو گئے اب کیا ہے جی بندے بلا گئے ودیہ کھانے پکا گئے آپ نارمل بلالو اپنا بیڑا غرق کر لینا کبڑا کرنا یہ مال کو ضائع کرنے والی بات ہے اور بعد میں مقروض ہو جانا پریشان ہونا آنا عبد الرحمن ابن ابی بکرہ تانا بی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاو نبی اکم بی اکبر کبائر کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دو ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ کالا آپ نے کہا اس کی تفصیل آپ نے کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ شرک کتنی قسم کہتا ہے اس کا دہرہ کار کیا ہے وحقوق الوالدین ماں باپ کی نام فرمانی کرنا کانا متقین آپ سارا لی ہو گئے تھے فجالہ صاحب پھر آپ بیٹھ گئے پھر آپ نے کہا اللہ وقول الزور اور جھوٹی بات وشہادت الزور اور جھوٹی گواہی مراتین دو دو آپ نے یہ کہا آپ نے کہا مطلب یہ یہ بھی کیا کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے فماس آلہ جھکول ہوا ہمیشہ آپ یہ کہتے رہے ہیں حتی اکول تو یہاں تھا کہ میں نے کہا لا یسکو تو آپ خموش نہیں ہو رہے یعنی اتنی تقید آپ نے کی کہ ہم پریشان ہو گئے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں آپ جو ہے نا وہ خموش ہو جائیں ہم ایسا نہیں کریں گے ہوتا ہے نا کوئی بڑا جب کی بات کرتا ہے بڑی تقید کرتا ہے کہ پتر تو بزار جا رہے ہیں فلان کام کرنا فلان کام نہ کرنا ٹھیک ہے اس طرف نہیں جانا میں دوبارہ کیا رہا ہوں اس طرف آگے بندہ کہتا ہے نا اببا جی تو ٹھیک ہے تو چوب کر جاؤ پریشان ہو وہ میں نہیں کام کرنے والا تو یہ اس سینس میں یہ یہاں پہ استعمال ہویا ہے تاکول تو لا یسکو تو چلے میں نے سنا انس من مالک سے وہ کہہ رہزہ کر رسول اللہ اللہ کے نبی نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا وصول اللہ یہ آپ سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں بڑے گناہوں کے بارے میں آپ نے کہا شرکو باللہ اللہ کے ذا شریک بنانا وقتل نفس نفس کو قتل کرنا والدین کے نافرمانی کرنا پھر آپ نے کہا اللہ انبیہ اکبر کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلا ہوں شہادت ازدور شعبہ نے کہا باقصر ازدنی میرا زیادہ غمان جی یہ کہنا وہ کہا شہادت ازدور آپ نے شہادت ازدور جو جھوٹی گوائی ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے چلیں مشرک والد سے صلح رحمی کا بیان جو اگر والد مسلمان نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے اور اس کا خیال کرنا ہے چلیں میرے پاس مجھے خبر دیا اسماع بنت عبی بکر نے اس نے کہا اتا تنیمی میرے پاس میری ماں آئی راغبہ تن فی اہد النبی اس عالمی کے وہ رغبت رکھنے والی تھی اسلام میں کب آئی پیغمبر کے زمانے میں فسالتو نبی آسلوہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آیا میں سلح رحمی کروں اس سے آپ نے کہا نام ابن یعنی نے کہا فانزر اللہ فیہ اللہ تعالی نے اسی کے بارے میں یہ کالمات نادل کی ہے لا ينحاكم اللہ وانی اللذین لم يقاتلوكم فی الدین اللہ تعالی تمہیں نہیں روپتا ان لوگ سے جنہوں نے دین میں تم سے لڑائی نہیں کی چلیں اب اوپر باب قیم کی ہے باب سلط الوالد المشرق نیچے حدیث لے کر رہے ہیں ماں کی تو کیا مناسبت ہے یہ نمبر گیارہ میں لکھا ہوگا ہے علامہ انہی نے کہا وَالْمُطَابَقَتُ مِنْ حَيْسُ وَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَمَرَ بِسْلَةِ الْوَالِدَةِ فَيَدْخُلُ الْأَبُ بِتَرِيقِ الْاَوْلَى ٹھیک ہے مطابقت اس لیحاں سے ہے کہ اللہ کے نبی نے والدہ کیسا سلط رحمی کا حکم دیا تو باب درجہ اولا داخل ہو گیا اس میں چلیں عورت کا اپنی ماں سے سلط رحمی کا بیان اس حال میں کہ اس کا خامد ہے مطلب یہ ہے کہ خامد ہے تو پھر بھی سلط رحمی ہر بنے کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے ایک تعلق ہے ٹھیک ہے خامد کا ایک ایک مقام ہے اور اس کا ایک دہرہگار ہے ایک خاص ماں باپ کا ایک تعلق ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا کیا ہر جگہ پہ اپنے آپ کو گسیڑ لو لوگ کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ غلط چیز ہے یہ غلط چیز ہے پھڑے لیو یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھئی بھئی فلان آگے ہیں کہ میں آگے ہیں بھئی تیلوں فلانا آگے ہیں کہ میں آگے ہیں بھئی تم اپنی جگہ پہ ہو وہ اپنی جگہ پہ ہیں ایسے ہی وہ خام کا ہر جگہ بات میں بھئی میں نوگ گیا رہا خلیتوں ایمیں جے سرجن تارے تو بندوں نے ویسے دور رہنا چاہیے دیں پھڑے اسماع سے مربی ہے انہوں نے کہا قادمہ تم ہی میری ماں ہی وائیہ و مشرقہ تو انہوں نے وہ مشرقہ تھی فیادی غریشن قریش کے زمانے میں بمدتیم اور ان کی مدت میں ادھا آہد نبیہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ معدہ کیا تھا ماں ابیہ اپنے اس کے باپ کے ساتھ آئے سوری فستفتیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا فتوہ مانگا فتوہ مانگنا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے فقالت پھر انہوں نے کہا انہ امی قادمہ میری ماں آئی ہے وہ اسلام میں رغبت رکھتی ہے آپ نے کہا نام ہاں سلی امہ کی اپنے ماں سے سلہ رحمی کا پھوڑیں جی فقالت یعنی نبیہ اسلام میں جی امی قادمہ سلی امی قادمہ سلی امی قادمہ سلی امی قادمہ امی قادمہ امی قادمہ یعنی نبیہ مراد والاک نبی کو لے رہے تھے یا امرونا بی صلاتی و صدقاتی والا فاقی و صلاتی وہ میں حکم دیتا ہے نماغ اور صدقے کا اور پاک دامنی کا و صلاتی اور صلح رحمی کا لمبی حدیث آپ نے پڑھی ہوئی یہ مشہور ہے باب صلاتی لقی المشدک مشدک بھائیس صلح رحمی کا بیان مسلمان نہیں ہے لیکن صلح رحمی تو ہونی چاہیے چلیں اگر آپ صلح رحمی کریں گے اور رشتہ داری کا خیال کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے بھائی آپ کے قریب آ جائے اور وہ مسلمان ہو جائے لیکن اگر آپ قطع تعلقی کر لیں گے دروازے بند کر دیں گے تو پھر لوگ آپ سے قریب نہیں آتے یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہ ہدایت ایسے دیویں ہیں اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا آتا ہے چھوٹے چھوٹے جناب گروپ ہوتے ہیں بنے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو جناب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دارہ اسلام سے نا ہم دارہ اسلام کے اندر ہیں اور یہ باہر ہیں جنت ساری ہماری ہے اور جہنم میں یہ سب لوگ جائیں گے اور ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں جبکہ ہوتے سارے مسلمان ہیں یہ جی میرا جڑا پرائے سنی ہے میں تعلق نہیں رکھوں گا اے جی دیو بندی ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اے جی بھابی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اے جی فلان گروپ کے ساتھ ہے یہ مرکزی والے ہیں یہ مرکز والے ہیں تعلق کی ختم کر دیتے ہیں میں نے سونا ابن عمر سے وہ کیا رہے تھے رعا عمرو حلطن سیارا حضرت عمر نے ایک جوڑا دیکھا جس میں دھاریاں تھی تو باؤ وہ بیچا جا رہا تھا انہیں کہا یا رسول اللہ ابتحاد ہی آپ اس کو خرید لیں بل بس ہا یوم الجمعہ آتی اور جمعہ کے دن اس کو پہنیں وَإِذَا جَا كَلْ وَفُودُ اور جب لوگ جب وفد آپ کے پاس آئیں وفد ہوتا ہے نا قوموں کے لوگوں کی جو نمہندے ہوتے ہیں گروہوں کی شکل میں آتے ہیں اس کو وفد کہتے ہیں تو جب وہ آئے نا تو بندہ باہر سے آئے تو کوئی یا لوگ آئے تو بنجے کو در اچھے طریقے سے ملنا چاہیے آپ نے کہا اِنَّمَا يَلْبَسُوا دِ اِمَانُ لَا خَلَاقَ لَو اس کو پہنتا ہے وہ بندہ جس کا حصہ نہیں ہے آخرت میں وہ خاص قسم کی کپڑے تھے نا اس میں ریشم وغیرہ کی جو نمہندہ بڑھتی یہ لکھا ہوئے نمبر ایک میں بَفِي خُطُوتُن وَاقِلِكَ وَقَانَ مِنَ الْحَرِيْرِ ٹھیک ہے اور وہ ریشم کا تھا تو اس لئے فَوْتِيَا نَبِي وَمِنْحَا بِحُلَا لِنْ ان میں سے چند جوڑے اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے فَارْسَلَا الْا عُمَرَا بِحُلَا تِنْ آپ نے عمر کی طرف ایک جوڑہ جو ہے وہ بھی دیا عمر نے کہا قیف آل واسوہ کیسے میں اس کو پہنوں وقت کلتا بھی یا ما کلتا تاکہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی جو کچھ آپ نے کی آپ نے کہا اِنِّي لَمْ اَوْتِي کہا میں نے تجھے یہ نہیں دیا لِتَلْ بَسَا تاکہ تو خود پہن لے وَلَاکِن اور لیکن میں نے اس لئے دیا لِتَبِي اَحَا تاکہ تو اس کو بیچ دے اَوْتَقْسُو کہا یا اوروں کو پہنا دے حرد عمر نے اپنے بھائی کے طرف جو آل مکہ میں سے تھا وہ بھی دیا قبل انیسلی ماہ پہلے اس لئے کہ وہ مسلمان پڑھیں اپنے بھائی کو دے دیا سیلہ رحمی کے فضیلت کا بیان ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی آخویر نہیں بیاملنی یدخلنی آل جنہ آپ مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے ہاں وہ حدث ہیں ایک اور صنع سے یہ حدیث ہیں اس میں عربیوں کے کہتے ہیں کچھ فرق ہے نا آگے جل گئے اب یہ ایوب انساری سے مروی ہے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ خبیر نہیں بیاملن یدخلنی یدخلنی آل جنہ جو مجھے جنت میں لے جائے مجھے جنت میں داخل کر دیں لوگوں نے کہا مال او مال او اس کو کیا ہے اس کو کیا ہے وہ کی پوچھی ہندہ ہے اللہ کے نبی نے کہا عربون حاجت ہے اس کو مال او کیا ہے اس کو وہ ضرورت ماند ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں نا آپ خامخواہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں وہ مال او مال او ہوتا ہے نا جیسے کلاس میں طالب میں ایک طالب نے پیسٹی نے کہا تھا دوسرے کہتے ہیں وہ کی مسئلہ ہے کی مسئلہ ہے کیا دیتے ہیں نا تینوں کی گالیں تو ویسے ہی وہاں پہ بول دی ابھی کیا مسئلہ ہے تجھے مطلب چپ کر جا اللہ کے نبی نے کہا عطا عبداللہ تو اللہ کی عبادت کرے گا ولا تو شریک و بیشین یہ مزارہ ہے لیکن عمر کی معنی میں اور اس کے صدقے چیز کو شریک نہیں بنائے گا اور تو نماز قیم کرے گا وَتُوتِ زکاة زکاة دے گا وَتَسِلُ الرَّحِمَةً اور تو سِلَہ رحمی کرے گا رشتہ داری کو ملائے گا سِلَہ رحمی کا مطلب رشتہ داری کو ملانا سمجھ رہی ہے ذرہ اس کو چھوڑ دے کالا آپ نے کہا کانا او اللہ راہ لہتی گویا کہ آپ اپنے سواری پہتے تو اس نے سواری کو روک لیا ہوگا چلے اچھا انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا کہ وہ اس کو چھوڑ دے اے یہ دا الراحلت تمشی الہ منزلی کا سواری کو چھوڑ دے کہ وہ تیری منزل کی طرف چلے اِذْ لَمْ تَبْقَ لَقَ حَدْتٌ فِي مَا قَسَدْتَو جب تجھے حادت نہیں ہے اس چیز کی جس کا تُو نے قصد کی ہے مطلب یہ کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جا تُو سواری روکی ہوئی تھی نا آپ نے کہا ٹھیک ہے بات پوری ہوگی جاؤ چھلے لیں بابو اسم ملکاتے قطع تعلقی کرنے والے کے گناہ کا بیان اب یہ پیچھے رشتہ داری ملانا اور رشتہ داری کے ایسے بات تھی اب آگے اگر ایک بندہ نہیں رشتہ داری کو ملاتا تو اس کے بارے میں پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں ڈیبیر بن مطمی نے خبر دیا نا و سمیان نبی ہے یہ کہ انہوں نے سنا اللہ کے ربی صاحب فرما رہے احتیلہ یا دخول جنت کہتے قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اب یہ چونکہ مومن تو جنت میں جائے گا مومن تو پھر یہ کیا بات ہے ایک بندہ ایمان والا لیکن وہ قطع تعلقی کرنے کے بطے سے آپ اس کی جنت میں نہیں جانے دے رہے تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نمبر ساتھ میں یا تو پھر یہ ہے کہ کل تو حضف مفعول قطع یدلو علا عموم قطع کے مفعول کو حضف کرنا یہ اپنے موم پہ اس کی موم پہ درانت کر رہے ہیں ومن کہتا جمیعہ ما عمر اللہ بی ایو سلام اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا تھا اس نے تمام چیزوں کو کٹ دیا کانا کافرن وہ کافر ہو گیا وہ نہیں جائے گا اوی المراد بھی المسائلو او لا یدخلوها ما سابقین یا پھر یہ کہ وہ جو لوگ پہلے جائیں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا یہ تبیل کرنا پڑے گی ادر وائز یہ والے جو حدیث ہے یہ جو دیگر آثار ہیں احادیث ہیں قرآن مجید کی آیات یا نصوص ہیں ان کے خلاف جائے گی پھر بات سمجھا رہی ہے چلیں بات سمجھا رہی ہے